بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر رونے اور گلگلانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ لڑکی مومن ہو گئی مسلمان ہو گئی لڑکی کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ میری لڑکی کامیاب ہو جائے گی مگر لڑکی کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ خود لڑکی ہی اس کی محتقد ہو گئی اور ایمان لے آئی اب لڑکی نے تدبیر کی جب باپ نے پوچھا کہ بیٹی تم کامیاب ہوئی تو کہا کہ ابھی تک تمہیں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ وہ میری تر رجوع ہی نہیں ہوتا مجھ کو دیکھتا ہی نہیں دن رات اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے روتا و گلگڑاتا رہتا ہے ابباجان ایسا کیجئے کہ اس شہر کے اندر اس کے دو بھائی مارے گئے ہیں اور کڑھاؤں میں ڈالے گئے ہیں اس کا زخم تازہ ہے اس کے دل پر وہی اثر ہے اس لیے اس شہر کے اندر تو دوسرے مذہب کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تو میری راہ ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ہم دونوں کو منتقل کر دیجئے تاکہ اس شہر کی جو تلخ و کلوی یادیں ہیں وہ اس کے ذہن سے نکل جائیں تو باپ کی سمجھ میں آ گیا دوسرے شہر میں دونوں کو بھیج دیا گیا بادشاہوں کے لیے سپہ سالاروں کے لیے وزیروں کے لیے کوئی مکانات کی کمی نہیں ہوتی دوسرے شہر کے اندر بھی اس کے محلات تھے ایک محل کے اندر دونوں جا کر محفوظ ہو گئے اب تو دونوں مومن ہو گئے اور دونوں ساتھ ساتھ نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں رونا اگرانا یہی کام تھا اب دونوں تحیہ کیا کہ ہم تو دونوں مومن ہو گئے ہیں اس لیے اس کفر کے علاقے میں ہمارے لیے رہنا ہی مناسب نہیں لہذا یہاں سے نکل جانا چاہیے تو وہ تو سپہ سالار اور وزیر کی لڑکی تھی اس نے کہا کہ ہم نکلنے کے لیے تدبیر کریں گے چنانچہ اس نے ایک گھولا خریدا اور اس کے بعد ساز و سامان سفر کا کیا اور اس ملک سے یعنی رومی ملک سے کفرستان سے نکل کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے جب لوگ سو رہے تھے جب رات کا کچھ حصہ باقی تھا جب شہر پہ سناٹا تاری تھا دونوں سوالیوں پر روانہ ہو گئے نکل گئے کہ کفر سے نکل کر ایمان کے ملک میں پہنچیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو عرض کرنے کا منشہ یہ ہے کہ اہل توہید کی اس طرح مدد ہوتی ہے تو آہدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ خزانے کا حال یہ ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ تَانُوا عَلَىٰ اَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا ذَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئَةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام پچھلے انسان اور تمام آنے والے انسان اور تمام جنات اور تمام انسان اگر ایک میدان میں کھڑے ہوں اور سب اپنی دلی مراد ہم سے مانگیں اور سب کی جھولیاں ہم بھر دیں تب بھی ہمارے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ہاتھیں مارتے ہوئے دریاء کے اندر سوئی ڈال دی جاتی ہے اور سوئی کی نوک کے اوپر جو نمی آ جاتی ہے اور اس نمی سے جو سمندر میں کمی آتی ہے اتنا بھی ہمارے خزانے سے کم نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام لوگ متقی ہو جائیں تمام پرہیزگار ہو جائیں تو میرے بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور تمام فاسق و فاجر ہو جائیں تمام میرے باغی ہو جائیں تو ان کے باغی ہونے سے میری بادشاہت میں کمی نہیں آ سکتی تمام اگلے اور تمام پچھلے تمام انسان اور تمام جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کی جھولیاں بھر دوں تو بھی میرے خزانے سے بس اتنا کم ہوتا ہے جتنا کی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ذرا سی نمی آ جاتی ہے لوگو سمجھ لو کہ تمہارے ایک ایک عمل کا ہم احاطہ کر رہے ہیں اور تمہارے تمام عامال ہماری نظروں میں ہیں اور ایک ایک عمل کا ہم بھکتان کریں گے حاضرین آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سو رہا ہے اللہ سو نہیں رہا ہے اللہ جاگ رہا ہے اننا سو نیام فیدہ ما تو انتبہو لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم نے جو گناہ کیے تھے وہ اپنے راستے میں کانٹے بوئے تھے اور جنہوں نے نیکی کی تھی انہوں نے اپنے لیے گلزار کا پھلواری کا اور راحت کا انتظام کیا تھا قرآن قریب میں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعٌ وَلَا ذَرَّ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ بِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِيَسُّ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِّيرُ کہ اگر بھئے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے تو کیا اپنے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور اللہ جتنا مجھے اختیار دے بس ہوتا ہے اختیار مجھے حاصل ہے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے بڑھ کر مجھے کوئے اختیار ہے اور جو لوگ کہتے ہیں میں اگر غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تقریب نہ پہنچتی ہمیشہ راہت ہی پہنچتی رہتی ہے لیکن غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں عالم الغیب و شہادت تو اللہ تعالی ہے غور فرمائیے بہت سے لوگ اسرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو ارے بھائیو رسول اللہ کو عالم الغیب کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نہیں بڑھے گا کیا نبی کو خدا بنانے سے نبی کا رتبہ بڑھتا ہے نبی کو نبی کی حد میں رکھو خدای حدود میں مت داخل کرو آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مندر کے اندر مورت کے سامنے آدمی سر جھکاتا ہے کافر ہو جاتا ہے آگ کی پوجا کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے مریم اور عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکتا ہے کافر ہو جاتا ہے بتوں کے سامنے جھکے اور ان سے مرادے مانگے کافر ہو جائے آگ کے سامنے جھکے پانی کی پوجا کرے اور مرادے مانگے کافر ہو جائے اور آپ کے لئے ساتھ خون معاف ہیں اس درگاہ پہ جائیے تو وہ سوالات کیجئے جو اللہ سے سوالات کیے جاتے ہیں اس درگاہ پہ جائیے تو وہ چیزیں مانگیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں یہ تو بڑی نائنصافی کی بات ہے کہ دوسرے لوگ مورت کے سامنے جھکیں کافر ہو جائیں اور عیسیٰ مسیح سے دعائیں کریں وہ کافر ہو جائیں آپ کے سامنے سن جھکائیں وہ کافر ہو جائیں اور آپ درگاہوں میں جا کر شوق سے سجدے کریں اور وہاں مرادیں مانگیں وہاں اولاد کی دعا کریں وہاں رزق مانگیں اور آپ کے ایمان میں کچھ خلل نہ آئے یہ تو نائنصافی کی بات ہے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشبہ تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے نہ توہین بگڑے نہ ایمان جائے تو یہ نہیں چلے گا آپ اپنی زمان سے چلال لیجئے لیکن اللہ کی عدالت میں بلکل کانٹے کے ترازو سے آمال تولے جائیں گے جیسے کانٹا ہوتا ہے اسی طرح سے ترازو سے تولے جائیں گے ذرہ برابر بھی اللہ کی نگاہوں سے کوئی برائی اوجل نہیں ہو سکتی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بدی ہے اور تم نے چٹانوں میں چھپ کر کیا ہے یا آسمانوں میں الگئے ہو وہاں جا کے کیا ہے یا زمین میں اتر کر سمندر کی موجوں میں گھوٹا لگا کے کیا ہے یا جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ کر کیا ہے اللہ کی نکاح سے اوجل نہیں رہ سکتی برائی اللہ تعالی اس کو نکال کر اور ایک ایک رائی اور ایک ایک پائی کا اللہ تعالی بدلہ دیں گے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی لقمان حکیم انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اقل مند تھے اپنے بیٹے کو جو انہوں نصیحت کی وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا انہوں نے کہا بیٹا جب کوئی کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ظلم کرتا ہے جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے جب کوئی کسی کی جائداد ہڑپ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے لیکن میرے بیٹے قتل کرنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا ڈاکہ ڈالنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا کسی کی جائداد کو حرب کرنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا جتنا بڑا ظلم شرک کرنے والا کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَذِيمٌ وہ وقت دی آت کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے تو آپ بھور کیجئے کہ اگر ہم میں سے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے گارہ اینڈ ہوتا ہے معمولی درجہ کا آدمی ہے اور وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی کے ساتھ کے دکھ درد میں شریک ہے اور اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن حسین و جمیل ہونے اچھا کھانا پکاتی ہے گھر کو قائدے سے رکھتی ہے مگر ذرا سے اس کے اندر ایک عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں وہ دوسرے سے بھی لڑا لیتی ہے آنکھیں دوسرے سے بھی لڑا لیتی ہے تو آپ غور فرمائیے اور اپنے گریبانوں میں مو ڈالیے کہ گھتیا سے گھتیا آدمی رکشہ چلانے والا آدمی جلی ڈھونے والا آدمی کلی گیری کرنے والا آدمی بھی تیسرے درجے کا آدمی جس کی سماج میں کوئی عزت نہیں ایسا آدمی بھی اپنی بیوی کے لیے یہ عادت گوارہ نہیں کرے گا کھانا پکاری اچھا گھر کو سافت رکھئی حسین و جمیل ہے مگر اس کی زندگی میں دوسرے کو شریک کر رہی ہے وہ آدمی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں اس کو رکھنا گوارہ نہیں کرے گا جب نہائی چھوٹے درجے کا آدمی معمولی آدمی اپنی بیوی کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی دوسرے کو شریک کرے تو آپ گوھر کیجئے اور آپ فیصلہ کیجئے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کیا اس کو پسند کرے گا اس کو گوارہ کرے گا کہ ہم اس کی خدای میں دوسرے کو شریک ٹھہرائیں اللہ تو عزت کا رب ہے رب العزت ہے سب سے زیادہ غیرتدار ہے اس کی غیرت اس کو پسند نہیں کرے گی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا شرک کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو اس لئے میرے بھائیو توحید بڑی نازک چیز ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور شرک سے اس طرح بچنا چاہیے جیسے زہر سے بچتے ہیں جیسے آگ کے انگارے سے بچتے ہیں جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ایمان کے اندر حلاوت اور ہمارے ایمان کے اندر روشنی پیدا ہوگی وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر کوئی نشست ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دین کی باتیں رکھیں گے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی